تو پردیش میں جب کھلاریوں کی بات ہوتی ہے سشما تو آرسیے کا ذکر اپنے آپ ہوتا ہے لیکن آرسیے ویوادوں کا دوسرا نام ہے دراصل یہاں پر سنگ میں دو گروپ ہے اور اسی کے ساتھ ہی دو سمانانتر ٹونیمنٹ جو ہے اسی کو لے کر یہاں پر ہو رہے ہیں اور کھلاری بھی یہاں پر دو گروپ میں بانٹی گئے حالت یہ ہے کہ کرکر تالے میں بند ہے اور پدھدیکاری اہم کے میدان پر لڑائی لڑ رہے ہیں اب سرکار کوٹ سے ہی اس ویواد کے نپٹار کی کھلاری امید لگا رہے ہیں یہ خاص ریپورٹ بھی دیکھے گا تالے میں بند راجستان کا کرکٹ دو دھڑوں میں بندی ہیں سنگ کے پدھدیکاری ادھکش اور سچیب کروا رہے ہیں الگ الگ ٹونیمنٹ پدھدیکاریوں نے کھلاریوں کو بھی دو گروپ میں بانٹا ٹونیمنٹ میں اتار دی کچھ زلوں کی دو دو ٹی میں پلیئرز اسوسیشن بھی بن چکی ہیں دو سڑک پر آ گئی پدھدیکاریوں کی لڑائی آر سی اے میں نہ کوئی نیم نہ کوئی قائدہ دونوں گروپ لے رہے ہیں نیم ورودھ فیصلے سرکار اور کوچ کے پالے میں کرکٹ کی گین اس ویواد سے آخر کب ملے گی نجوار راجستان کرکٹ سنگ کے موجودہ حال یہ ہے میں سی پی گھٹ کی ٹی میں ندارد ہے یعنی زلیں ٹی میں کھلاری ایمپائر میدان سب بند گئے ہیں ایسے میں پدھدیکاریوں کے دباو سے کھلاری پریشان ہے آر سی اے ویواد سرکار کی پاس پہنچ گیا ہے کوٹ میں پہلے سے ہی ماملہ چول رہا ہے اور چھے جولائی کو ہائی کوٹ میں سنوائی ہونی ہے ایسے میں اب ان دونوں سے ہی کرکٹرز کو امید ہے ساتھی کچھ وکل بھی نصر آ رہے ہیں وکلپ نمبر ایک پر گوھر کریں تو آر سی اے کارکارنی کو بھنگ کر نئے سیرے سے چناب ہو اور یہ فیصلہ راجستار کر سکتا ہے کھیل کانون میں اس کا سپشت پراؤدھان ہے ویواد کی ستی میں پہلے بھی ایڈھاک کمیٹی بن چکی ہے وکلپ نمبر دو کارکارنی بھنگ کر پرشاستک نیوکت کر دیا جوا ہے یہ فیصلہ راجستان ہائی کوٹ کر سکتا ہے کوٹ وشش سنچوالن کمیٹی بنا سکتا ہے اور کمیٹی میں وشششگیوں کو بھی شامل کیا جوا سکتا ہے ساتھی بی سی سی آئی کا پرتنیدھی بھی شامل ہو سکتا ہے وکلپ نمبر تین پہلے کی طرح ٹیم راجستان بنا دی جائے یہ فیصلہ بھی راجستان ہائی کوٹ کر سکتا ہے وکلپ نمبر چھار آر سی اے میں ہائی کوٹ کا اوبزرور نیوکت ہو کھیل سچیو کو اوبزرور بنایا جوا سکتا ہے آر سی اے کارکارنی میں ان کی موجودگی رہے اور اوبزرور کی دیکھریک میں سبھی فیصلوں کی رپورٹ بنے کوٹ نے پہلے ٹیم راجستان بنایا تھی لیکن اب کھلاری ہی اس کا بیروت کر رہے ہیں چین کرتاؤں کی کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے سب کچھ منمرزی سے ہوتا ہے ایسے میں صرف ٹیم راجستان بنانے سے پھر کرکیٹرز کے ساتھ انیائے ہوگا دوسری نظر راجستار آفیس پلٹی کی ہے سچی ورکوشہ دھیکش نے آرسی اے ماملے کی شکایت کی ہے آدھار اتنا بن چکا ہے کہ راجستار جب چاہے تب ایڈھاگ کمیٹی بنا سکتا ہے اور نئے سیرے سے چناب ہو سکتے ہیں لیکن چناب سے موجودہ ویباد جہاں ختم ہوگا وہیں نیا ویباد کھڑا نہیں ہونے کی کوئی گیارنٹی نہیں ہے تالے میں بند راجستان کرکیٹ سنگ کا بھوش سے کیا ہوگا یہ تو سرکار یا ہائی کوٹی تے کرے گی لیکن یہ جرور ہے کہ اس پورے ویباد کے کارن اگر کسی کو نقصان ہوا ہے تو وہ ہے راجستان کی کرکیٹ اور یہاں کے کرکیٹرز کا ایسے میں اب دیکھنا ہے کہ اس ویباد کا کیا کوئی ستھائی حل نکل پائے گا یا راجستان کے کرکیٹر یوں ہی پریسان ہوتے رہیں گے کیمرامن پون مرتکار کے ساتھ نرے سرما فرسٹ انڈیا جے پور